اسے کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ آپ کی طرف آتے ہیں آپ نے آج آنے میں بہت دیر کر دی بس آپ لوگ کافی دنوں سے بلا رہے تھے اور میں نے کہا آج مجھے جانے ہی جانا اچھا ڈاکٹر نبیہ آج کچھ ہمارا ٹاپک ہے سیفٹی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کافی زمانوں سے کہ مرد و عورت کا محافظ ہے تو پھر ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہو گئی ہے کہ ہمیں سیلف ڈیفنس سیکھنا ہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت سیلف ڈیفنس کی اس لیے ضرورت ہے کہ جس معاشرے میں ہم سروائف کر رہے ہیں جس معاشرے میں ہم سٹانڈ کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی جو سائکلوجیکل پوزیشن ہے وہ سٹرانگ نہیں ہے سائکلوجیکلی جس تھوٹ پر ہم نے سوچنا شروع کیا ہے جس چیز کو ہم اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں وہ نیگٹیوٹی ہے نیگٹیوٹی جس معاشرے میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے وہاں پہ خواتین جو ہے وہ سیکیور نہیں رہتی ہیں سب سے پہلے آپ کو ویل اویڈ ہونا ہے اپنے ایڈ گیٹ کے محول سے سائکلوجیکلی پوائنٹ ای فیو سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایڈ گیٹ کا وہ محول جہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ جا رہی ہیں جو آپ کا ورکنگ پوائنٹ ہے یا جہاں آپ نے کسی سے میٹنگ کے لیے جانا ہے وہ اس کی جتنی ڈیسٹینیشنز ہیں جو راستے ہیں جو خواتین ڈرائیف کرتی ہیں جو خواتین جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہیں آپ کو رستوں کا علم ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ایڈوکیشن جو ہے وہ ہر خاتون کونی چاہیے ہمارے یہاں تقریباً سکسٹی پرسنٹ خواتین ایسی ہیں جو گھر سے نکل تو جاتی ہیں اس کے بعد گھر سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ ڈرائیونگ کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے لوکیشن بھی دینا کہاں آنا ہے کون سی گلی ہے کون سا راستہ ہے اچھا میں تو مجھے تو ڈیسٹینیشن نے گھما دیا میں ادھر سے ادھر چلی گی یہ سائیکلوجیکلی آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے چیز گھر سے نکلنے سے پہلے تمام تر چیزیں تمام تر تیاری آپ نے اپنی کر کے نکلنی ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے خواتین اکثر اوقات راستے سے بھٹک جاتی ہیں ڈرائیف کرتے ہوئے جس کی وجہ سے انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو جو ہے وہ سیچویشنل اویرنس ہونی چاہیے سائیکلوجیکل پوائنٹ فیو سے کہ جس طرح ابھی آپ نے جو یہاں پر ایمپلیمنٹ ہو رہا تھا سیلف ڈیفنس کا اس میں جو ہے وہ سیچویشنل اویرنس ہوتی ہے آپ کو سیچویشن کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے جیسے ہی کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا دماغ کو انڈیکیشن ملتی ہے سکس سینس کام کرتی ہے فوری طور پر جو ہے وہ آپ الٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے یہ کوئی شخص ہے جو میری طرف قدم بڑھا رہا ہے آ رہا ہے اور اب اس نے جو ہے وہ اب شاہ وہاں لڑکیاں کنفیوز ہو جاتی ہیں فوری طور پر اپنے آپ کو ایک وکٹم کی طرح جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہم ایک وکٹم ہیں اور یہ لڑکا آگیا اب ہم کیا کریں گے یہ چلیں دو چار جو ہے وہ لڑکے جس نے جو ہے اس لڑکی گہرہ تنگ کر لیا ہے جس طرح کی موبائل سنیچنگ اور پرس کے حوالے سے جو ہے وہی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت آپ کو اپنے عسان خطا نہیں کرنے سب سے پہلی بات میں خواتین کے لیے بھی اور میں خود بھی جو چیزیں اپنے گیجٹس جو اپنے پاس رکھتی ہوں اکثر اوقات ہمیں جو ہے وہ ان ڈرائف پہ بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور ان ڈرائف آپ کو پتا ہے کہ سیکیور اور سیف اتنی زیادہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو یہ پرائیوٹ ٹیکسی سرویسز ہیں جب کبھی آپ نہیں ڈرائف کر سکتے یا آپ گھر سے جو ہے وہ آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ کو راستے کا نہیں پتا تو آپ کے لیے بڑا سان ہوتا ہے کہ جی آپ یہ پرائیوٹ ٹیکسی سرویسز جو ہے وہ استعمال کر لیں اس میں آپ کے پاس کم سے کم جو ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ مرچیں ہونی چاہیے اپنے پاس تو یہ پیپر سپریز ہوتے ہیں پیپر سپریز جو ہے وہ ہر لڑکی کے بیگ میں ہونا چاہیے یہ مرچی سپریز ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے آپ کے پاس موبائل ہے لیکن آپ کو وہ بھی نہیں اپلائی کرنا آ رہا تو یہ پیپر سپریز جو ہے وہ آپ کی ایسی جادوی کام کرے گا کہ اگلا بندہ کم سے کمادے گھنٹے تک تو اپنی آنکھوں سے وہ مرچے ہٹاتا رہے گا تو وہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہوگا کہ آپ وہاں سے جائے موب کر سکتے ہیں بھاگ سکتے ہیں بہترین چیز ہے اور یہ ہر لڑکی کے پرس میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس الارمینگ کی چینز ہونے چاہیے الارمینگ کی چینز جو ہیں وہ باہر تو بہت اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے لیکن پاکستان میں یہ آپ کو مختلف سپریز سے مل جاتے ہیں کیا ہے بیسیکلی الارمینگ کی چینز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو خطرے کو محسوس کرتے ہیں جیسے ہی کوئی آپ کے پرس پہ یا آپ کی باڈی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کا پرس جو ہے جس میں وہ الارمینگ کی چین لٹکا ہے آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گا وہ الارم جو ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ ایڈگیت کے محول کو جو ہے وہ فوراں پتہ جلتا ہے کہ کوئی الارم جو ہے وہ بجرا کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے یعنی اگر آپ چیخ نہیں سکتے چلا نہیں سکتے تو ایون جب تک آپ اس کو دوبارہ پریس نہیں کر دیں گے وہ الارم بن نہیں ہوتا وہ کی چینز میں نے باہر سے مانگوائے میرے پاس موجود ہیں تو وہ یہ اس طرح کے الارمینگ کی چینز بھی ہیں پھر آپ کے پاس پیپر سپریز بھی ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا دکٹر نبیہ میں ٹیزرز کی بھی بات کر رہی تھی تو ٹیزرز بھی آج کے لڑکیاں میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنے پاس رکھتی ہیں تو وہ کیا دینجرس ہے وہ بہت زیادہ ہاں یہ دینجرس ہے دیکھیں اس سے آپ کو خود بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور دوسری ایسے اگر کوئی چیز آپ ساتھ لے کر کیری کرتے ہیں تو ظاہر ہے دیکھنے یا سننے والا یا اگر کبھی آپ کے کوئی دوست یا کوئی آپ کے بیک کے ساتھ اکثر اوقات جو ہے وہ لڑکیاں کہیں پہ بھی بیک کھولتی ہیں وہ چیز نکل کے گرتی ہے تو وہ اچھا امپیکٹ نہیں دیتی جبکہ یہ جو چھوٹے شورٹ سپریز ہیں یا آپ کے پاس جو یہ سب چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے لارمینگ جو کی چینز ہیں یہ چیزیں آپ کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں آپ کو پرابلم نہیں کرتی ہیں اچھا دوسرے آپ نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ سیلف اویرنس آپ کو لازمی ہونی چاہیے آپ جب اپنے گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو آپ کو اگر آپ کسی آفس میں جا رہی ہیں یا کہیں تو ہیل والے جوتے ذرا کم پہنیں آپ ایک چوڑی ہیل جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں باریک ہیل جو پینسل ہیل ہوتی ہے وہ خواتین استعمال نہ کریں جی وہ خواتین استعمال نہ کریں ایک تو اس کو آپ کو چلنے میں بھی دکت ہوتی ہے دوسرے آپ اس سے اپنی سیلف ڈیفنس میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے وہ آپ جب تک جوتا کیری کرے رکھیں گے تب تک آپ دوسرے کو جو ہے وہ نہیں کریں اچھا سائکلوجیکلی پوائنٹ افیو سے آپ کو سب سے پہلے ویل اویرڈ ہونا ہے کہ آپ کا جو منٹل سینسز ہیں نا جو آپ کے سینسرز ہیں وہ آن ہو جائیں فوری طور پر کانفیڈنس میں آ جائیں اور ایک اگریشن جو ہے وہ آپ کے چہرے پر ہونا چاہیے جب بھی کوئی کیونکہ میں بلو بیلت تک ہوں اور الحمدللہ میں نے میں سینڈ روزف سکول سے میں پڑی ہوں تو ہمارے سکول سے ہی سٹارٹنگ سے ہی ہمیں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ دی جاتی تھی اور پھر آگے کالج اور یونیورسٹی میں بھی تو میں نے بھی دو چار کے دانت توڑے ہوئے ہیں گلے کے ہاتھ بھی توڑے ہوئے ہیں تو مطلب ہم اتنی بڑی بڑی سلیبیں توڑ دیتے تھے اتنا جو ہے وہ ہمارا سیٹ اپ ہوتا تھا جیسے ہم بات کر رہے تھے آپ بتا رہی تھے کہ آپ نے بھی دو چار کو گرایا ہے تو وہ کیسے گرایا تھا دیکھیں سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ لینا ہر خاتون کے لیے بہت ضروری ہے آپ جہاں پر منٹلی ویل اویرڈ ہوں وہاں پر آپ فیزیکلی بھی ہوں اور فیزیکلی آپ کو جو ہے وہ اتنی اویرنس آنی چاہیے کہ ہمارے سکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں خاص طور پر یہ ٹریننگز جو ہے وہ دی بھی جاتی ہیں بقاعدہ جو ہے وہ فیزیکل ایڈوکیشن کے بھی جو ہے وہ پیریٹس ہوتے ہیں آپ کا ایک بقاعدہ سبجیکٹ ہے اس حوالے سے اس میں آپ کو اپنی جو ہے وہ سیلف ڈیفنس ٹریننگ اور دوسرے جو ہے وہ کراٹے کی ٹریننگز دی جاتی ہیں خواتین کو سیکھنا چاہیے اور آج کل کی جو لڑکیاں ہیں ان کو تو لازمی سیکھنا چاہیے کیونکہ ایک دم سے جو ہے وہ سان خطا ہو جاتے ہیں ان کے ذرا سا جو ہے وہ اور دوسرے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کا بہت بڑا آفس ہے اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آرام کرنے کے لیے ایک الگ سا سیٹ اپ یا روم بنایا گیا ہے لیکن وہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو موف کرنا پڑے گا ڈیفرنٹ وے میں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس وقت آپ اپنے موبائل فون کی بیٹری آپ کی چارج ہونی چاہیے موبائل فون آپ کا ہر وقت ایمیجنسی پر ہونا چاہیے اس وقت جس وقت آپ آرام کرنے جا رہے ہیں اپنے فون کو آپ پاسورٹ سے ہٹا دیں یہ میں آپ کو بہت خاص بات بتا رہی ہوں اور جب آپ گھر سے نکلیں درستے میں آپ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں اس وقت بھی اپنے موبائل کو پاسورٹ پر مت رکھیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی چیز بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا کوئی اس طرح کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کسی ایسے راستے سے جا رہے ہیں خواتین اکثر اوقات جو ہے شورٹ کٹ کے لیے گلیوں میں چلی جاتی ہیں یہ گلی وہاں جا رہی ہے یہاں سے نکل کریں سیفٹی لے رہی ہوتی ہیں لیکن آپ نے گلیوں سے سفر نہیں کرنا کوشش یہ کریں کہ آپ مین روڈ سے سفر کریں وہ مین روڈ جہاں پر آپ کو ایک رشی ایریا ملتا ہے جہاں پہ بے شک آپ کو رستے کا پتا ہے نہیں پتا آپ پہلے سے وہ ڈیسینیشن لگائیں پراپر طریقے سے جو ہے سمجھیں ایڈریس کو صرف لوکیشن پہ نہ چل پڑا کریں میں ہمیشہ جو ہے وہ اس ویڈنس کے لیے بات کرتی ہوں کہ صرف لوکیشن نہیں پورا ایڈریس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اکثر اوقات لوکیشن آپ کو بیک سائٹ کی آ رہی ہوتی ہے آپ گوگل جو ہے وہ آپ کو بالکل ایکزیک گائیڈ نہیں کر سکتا لوکیشن کے حوالے سے تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے باقی جو آپ کی سینس آف یومرز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہونے چاہیے کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہونا چاہیے آپ کو جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر آپ کو اپنے اوپر گریپ ہونی چاہیے دوسرے آپ کوئی میٹل کی دھات یا کوئی میٹل کی رنگ یا کوئی میٹل کا جو ہے وہ کڑا یا کچھ بھی ایسی چیز پہن کے جائے کریں یہ بھی آپ کی سیلف ڈیفنس میں بہت اہمیت رکھتا ہے جیسے ایک پن جو ہے رنگز بہت کام آتی ہیں رنگز بہت کام آتی ہیں اور اگر وہ ایسی رنگز ہوں گی جیسے آپ نے پہنی ہوئے تو یہ سیدھی ڈائریکٹ ورڈ ناک پہیٹ ہوتی ہے ہم تو کیونکہ سیلف ڈیفنس کی ظاہرے ٹریننگز لیمی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کس ٹائم پر کس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اگر سیلف ڈیفنس کے ٹرینرز کے ساتھ آپ ہاتھ بھی ملائیں گے تو ان کے ہاتھ میں اتنی کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہاتھ بھی کریش کر دیں گے وہ ہاتھ بھی آپ کا بلکل ایسے ہو جائے گا کہ آپ تھوڑی دیر تک ہاتھ ہلا نہیں سکیں گے تو وہ اس طرح کا اس لیے ہمجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی کچھ لوگ کتراتے ہیں ہاتھ نہ ملائیں تو وہ پھر اس وجہ سے بھی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ ضروری ہے آج کے دور میں ضروری ہے ہماری جو ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں پروفیسرز ہیں سب سے پہلے سائیکلوجیکلی اگر خدا نہ خاصتہ ایڈ گیڈ کا محول آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے یا آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو فوری طور پر آپ اس سے درستہ بدلنے اس جگہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں یا وہاں سے موف کریں اگر آپ موف نہیں کر سکتی بل فرص تو پھر آپ کے پاس وہ پیپر سپریل آزمی ہونا چاہیے وہ ضروری ہے اس کے لابے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچے گی دکٹر نبیہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ٹریننگ لیوی ہے سٹارٹ سے تو کس ایج میں آپ کو لگا کہ آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے آپ نے سوچا کہ ہاں ایناف ایناف گرلز نیڈ تو سٹینڈ فر آرسلس ہمیں بھی سیفٹی کے ضرورت ہے ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے کسی کا کوئی بھائی نہیں ہوتا باپ سر پہ نہیں ہوتا تو وہ کیسے اپنے آپ کو پروٹیک کر سکتی ہیں تو آپ نے کیسے یہ انیشیئیٹیو لیا اچھا یہ انیشیئیٹیو میری لائف میں ایسے آیا کہ میں جسے سکول میں پڑتی تھی سینٹ جوزف میں وہاں پر بچوں کو ویسے ہی بڑا ویل اویڈ کیا جاتا تھا اور وہ ظاہر ہے کرسٹن کمیونٹی سے سکول کا تعلق تھا تو وہاں پہ ہمارے جو سسٹرز اور فادرز ہوتے تھے وہ بقاعدہ طور پہ سیلف ڈیفنس کو بہت امپورٹنس دیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ سسائٹی میں موف کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں وہ ہمیں سیکلوجیکل ویل اویڈ کرتے تھے وہیں پر فیزیکلی بھی تو ہماری ٹریننگ ہوتی تھی بقاعدہ ایک جو ہے وہ اس کے لیے پیریٹ ہوتا تھا جس میں بتایا جاتا تھا کہ اگر خدا رہا خاصتہ آپ باہر جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں تو اگر آپ اکیلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑکا نہیں ہے مطلب آپ کے فادر یا بھائی یا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے اچھا جب مطلب ہم چھوٹے تھے تب تو اتنا خیر مسئلہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ بچوں کو وہاں پہ اغواہ کر لیا جاتا تھا یا اس طرح کی یہ مسائل آج کے دس سال بعد جو ہے وہ زیادہ بڑھ چکی ہیں اگر آپ دس سال پہلے بھی چلے جائیں تو ان مسائل کا سامنا آپ کو اتنا نہیں کرنا پڑتا تھا جس طرح سے آپ جدید ٹیکنالوجی کو کمپیٹ کرتے ہیں جدید ٹیکنالوجی اے آئی کا دور آیا ویسے ہی آپ کے جو مائنڈ ہیں ویسے ہی آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے ایکٹیو ہونا شروع کر دیا سوشل میڈیا پہ نیگٹیوٹی کو پرموٹ زیادہ کیا گیا پوزیٹیوٹی میں کام کام کیا گیا اب جب نیگٹیو سورس میں آپ ایک بندے کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ گناہ یا یہ جو کرائم ہے وہ کیا کیسے جاتا ہے تو سائیکلوجکلی طور پر جو ہے وہ وہ کرائم وہ سیکھ رہا ہے اس کو پتا چل گیا ہے ڈراماز میں بھی ہم دکھا رہے ہیں موبائل سنیچنگ کیسے ہو رہی ہے ڈراماز میں بھی جو ہے وہ ایک پورا سین کریئٹ کیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر اس چیز کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سائیکلوجکلی ایفیکٹس نہیں ہو رہے لوگوں پر لوگ وہاں سے سیکھ رہے ہیں ہمیں اس طرح کہ ڈراماز میں ایسے سینز اور ایسی چیزوں کو ایوائٹ کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ موبائل سنیچ کرنا یا کیا کرنا وہ نئے نئے چور بنے ہوتے ہیں وہ ڈراماز سے اور فلموں سے دیکھ کر جو ہے وہ یہ چوریاں اور ڈکیتیاں سیکھتے ہیں تو ہمارے کونسپس کلیئر ہونے چاہیے کہ ہم کن کونسپس سائیکلوجکلی پوائنٹ افیس سے کن کونسپس بھی کام کر رہے ہیں کیا واقعی ہم ایسا جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں معاشرے کو اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کم سے کم سیونٹی پرسنٹ ہارڈ جو ہے وہ ہمارے فلموں اور ڈراموں کا ہے جس میں ان سب چیزوں کو دکھایا جاتا ہے اور کہ ایک خاتون جو ہے وہ بلکلی مظلوم ہے خاتون بلکلی بچاری ہے اور اس میں کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے اور چار پانچ لڑکوں نے اس کو گھیر لیا ہے مطلب کہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے خاتین کے ساتھ ایسے ہرائیسمنٹ کیسز زیادہ ہوتے ہیں بلکل سائیکلوجیکلی افیکٹس ہوتے ہیں آپ جو ویجوال دیکھتے ہیں جو ویجوالائز چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے لوگوں کو آئیڈیاس ملتے ہیں آئیڈیاس ملتے ہیں بلکل اور پھر وہ آئیڈیاس پر جب تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر لیتے تب تک وہ سائیکلوجیکلی اس چیز کو سکون نہیں محسوس کرتے ریپ کیسز کیوں ہو رہے ہیں آپ کے ملک میں یہ جو ریپسٹ ہیں یہ کون ہیں یہ عام لوگ ہیں لیکن ان کی سائیکالوجی عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے یہ جو ہے وہ موقع پرست ریپسٹ بھی ہے ایک وہ ریپسٹ بھی ہے جس کو سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ایک تشدد پسند ریپسٹ ہے تو یہ دونوں طرح کی کارٹگریز جو ہیں اس پر جو فال کرتے ہیں لوگ وہ ظاہر ہے پھر یہ ریپ اٹیمٹ کرتے ہیں چھوٹی معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ کسی گلی سے گزر رہی ہے سنسان گلی ہے دوپہر کو ماں نے یا کسی نے بھی جو ہے وہ گھر میں کوئی سامان لینے بھی دیا ہے اب وہ ٹارگٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ گھر میں اتنے بچے ہیں یا یہ بچی ہے اور ہمیشہ معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یاد رکھے گا یا پھر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو کہ ایسی خواتین کے جو بلنٹ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے کسی کی بات نہیں سنتی ہے ہمارے پاس تمہارے خلاف ثبوت ہیں ہم یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن کریں گے یا پھر ان کو سبق سکھانے کے لیے ایسے کام کیا جاتے ہیں ورنہ ایسی خواتین کے ساتھ دیکھیں ہم بھی معاشرے میں کام کر رہے ہیں اتنے عرصے سے میڈیا کی فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں اپنا جو ہے وہ کلینک بھی ہے ساری چیزیں ہیں مردوں کے ساتھ ہی انٹریکشن رہتا ہے بغیر سیکیورٹی کے آتی جاتے ہیں تو ہمیں یہ ظاہری بات ہے اپنے سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اچھا درکٹر نبیہ جیسے آپ نے سارا کیس ڈسکس کیا ساری باتیں آپ بتا رہی ہیں تو اگر ایک لڑکی رات کو باہر نکل رہی ہے اکیلے تو اس کے بیگ میں ایسی کون سی چیزیں ایسی کون سی ٹولز ہونے چاہی ہیں جو مست ہیں ہر لڑکی کے بیگ میں وہ ہونے چاہی ہیں ایک تو لڑکی ہیں رات کو ایسی زیادہ لیٹ نائٹ تک باہر رہا نہ کریں لیٹ نائٹ جو ہے تو آپ سٹیپس والے بیگز کیا کریں جیسے لڑکیوں کی جوب میں نائٹ شیفٹ ہوتی ہیں ہسپیٹل میں ایون میڈیا میں تو اگر آپ سٹیپس والے بیگ کیری کریں گی تو آپ کے لیے زیادہ پوزیٹیو ہیں میں ہمیشہ سے چین بیگز اور سٹیپ بیگز کیری کرتی ہوں کیونکہ ہم سیلف ڈیفنس میں سب سے پہلے یہ ٹریننگ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی گیجٹ نہیں ہے موبائل فون کے علاوہ تو آپ کے پاس آپ کا بیگ ہے خدا نہ خاصت اگر کوئی آپ کو کسی بھی طرح کا جو ہے وہ تھریڈ کر رہا ہے یا ہریسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ وہ بیگ کے جو سٹیپس ہیں وہ اس کے گردن میں ڈال کے جو ہے وہ اس کو بالکل موڑ سکتی ہیں اور اس کو اس ٹائم تک جو ہے وہ سانس نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو چھوڑیں گی نہیں ہے یا وہ چیخے گا ظاہری بات ہے کیونکہ اس کے گردن جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ دب جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو اتنے سیلف ڈیفنس ٹریننگ لازمی آنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے یا آپ کو پکڑنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کا ہاتھ ایسے نہیں جھٹکنا کیونکہ بہت ساری ہماری خواتین کے پاس تو جو ہے وہ اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسے کر کے جھٹکیں گی تو چیزیں وہ ہو جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیریکٹ جو ہے وہ اس شخص کی یہاں سے گردن پکڑنی ہے ڈیریکٹ یہ آپ کی جو تین فنگر ہیں یہ تین فنگر ہیں یہ تین فنگر اور یہ کنگوٹھا اگر آپ نے کسی بھی شخص کی یہ چیز جو ہے وہ ایسے کر کے دبا دی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ ہوگا کیا اور اوپر ساگر آپ کے لمبے نیلز ہوں پھر تو بندہ گیا بس لمبے لینز ہوں تو آپ جو ہے وہ جنگلی بلی کی طرح نوش بھی سکتے ہیں لیکن نیلز اگر آرٹیفیشل ہوں تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے حالی آپ چاہتی ہیں کہ اصلی ہو اصلی ہونے چاہیے اچھا سیچویشنل سیفٹی کے لیے کیا گائیٹ کریں گی کہ کوئی سیچویشن اگر آ گئی ہے جو سمجھی نہیں جا سکتی پینک نہیں کرنا چاہیے یا کیسے گائیٹ کریں گی دیکھیں پینک تو ویسی نہیں ہونا چاہیے سیچویشنل اویرنس تو یہی کہتی ہے سیکلوجیکل پوائنٹ اف یو سے کہ اگر ایسی کوئی سیچویشن کسی بھی خاتون کے ساتھ آ گئی ہے سب سے پہلے آپ نے کانفیڈنس لیول لوز نہیں کرنا آپ نے دوسرے بندے کو یہ شونی کروانا کہ آپ بالکل اس طرح وکٹم ہیں اور آپ نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دی ہیں تو لڑکیاں تو یزیلی ایسی کرتی ہیں اتنا پینک اتنا گھبرا جاتی ہیں کہ بس ہاتھ پاؤں پھول جاتے وہیں پہ اندیار لیکگوی آ ڈان دیکھیں تین پرسنٹ ہماری لڑکیاں ایسی ہیں جو نہیں گھبراتی ہیں جو اپنے سیلف دیفنس پراپر طریقے سے کرنا جانتی ہیں جو پتا ہے انہیں آدھے سے زیادہ آپ بندے کو ہرا دیتے ہیں سیکلوجیکل پوائنٹ افیو سے آپ کے پر کوئی بھی ہرائسمنٹ کر رہا ہے تو آدھے سے زیادہ آپ اس کو جیت سکتے ہیں اپنا جو ہے وہ ایک تارگٹ رکھ کے کہ آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ نیچے نہ گرے یہ ہائی ہونا چاہیے آپ کا ہمیشہ ہر لڑکی کا جو باہر نکلتی ہے جو جاپ کرتی ہے ڈرڈر کے باہر نکلیں گی ڈرڈر کے آپ جاپ کریں گی آپ بے شک ہجاب لیتی ہیں یا آپ جو ہے وہ کمیشل وار پہنتی ہیں آپ کا کلچر کوئی بھی ہے یا آپ کی ڈرسنگ کوئی بھی ہے اس سے کچھ میٹر نہیں کرتا آپ نے جوگرز پہننی ہے نہیں پہنی اس سے بھی میٹر نہیں کرتا کچھ ٹرکس اور ٹیکنیکس آپ کو سائکلوجیکلی اور فزیکلی طور پر سیکھنی ہے اب آج کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری لڑکیاں سیلف دیفنس کی ٹریننگ بھی لیں گی آج کا آپ کا پروگرام بہت ویل اویڈ اور ویل اویڈنس کے حوالے سے خواتین کے لیے کہ آپ نے ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سیلف دیفنس کی طرف لے کے آنا ہے لیکن سائکلوجیکل پوائنٹ ای فیو سے تین چیزیں یاد رکھیں ایک تو آپ نے اپنا کونفیڈنس لیول لوز نہیں کرنا دوسرے آپ کو ہاؤ ناؤ ہونی چاہیے انڈیکیشنز کی اور آپ کو جو ہے وہ تمام تر جہاں پر آپ جا رہے ہیں اس تمام تر چیزوں کا جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے منٹلی کنفیوز نہیں ہونا نہیں ہونا دوسرا تیسرا آپ کو خاص چیز یہ کہ اگر آپ کو آپ کا دماغ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی آپ کو پیچھے سے یا سائٹ سے ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی آ رہا ہے اور آپ کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا ہے تو آپ نے آگے کی طرف نہیں جانا آپ نے تھوڑا سائٹ کی طرف ہٹتے ہوئے جو ہے تھوڑا جیسے بندہ پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ آگے کی طرف دور لگاتا ہے نا آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ دروازہ کا ہے جہاں سے آپ نکل سکتے ہیں آپ نے وہاں رکنا نہیں ہے اس کا ویٹ نہیں کرنا کہ وہ آپ کی طرف جو ہے وہ آئے آپ کو جہاں سے راستہ ملتا ہے وہ رائٹ ہے لیفٹ ہے یا سٹریٹ ہے لیکن آپ نے ایک قدم پیچھے آنا ہے جب آپ ایک قدم پیچھے آئیں گے تو سائیکلوجیکل پوئنٹ فیو سے آپ کے پیچھے آنے والا بندہ جو ہے ایک قدم پیچھے ہو جائے گا اگر آپ آگے جائیں گے تو وہ اور آپ کے پیچھے بھاگے گا یہ میں آپ کو سائیکلوجیکل پوئنٹ فیو سے سیلف دیفنس کا ایک ایسا طریقہ بتا رہی ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے پیچھے آ رہا ہے آپ ایک قدم پیچھے ہو جائیں جیسے ہی پیچھے ہوں گے وہ اور پیچھے ہو جائے گا جیسے ہی وہ پیچھے ہوگا آپ اپنا راستہ لیں اور نکل جائیں وہاں سے آپ اپنا راستہ ناپیں اور بھاگیں یہ ہے سائیکلوجیکل ٹرکس جن کو آپ نے اپنے سیلف دیفنس کے لیے استعمال کرنا ہے لیکن کانفیڈنس لیول سب سے پہلے آتا ہے لیکن اس کے لیے فیزیکل فٹنس بھی تو امپورٹن ہے لڑکیاں بیچاری ہماری یہاں پر گری ہوتی ہیں ناشتہ نہیں کیا ہوتے انہوں نے چکر آ رہے ہوتے ہیں تو سر کریں نا ناشتہ ناشتہ کے بغیر تو کام نہیں چلے گا لیکن ناشتہ تو کرنا بہت ضروری ہے دوسرے جو لوگ سائیکلوجیکلی سٹرانگ ہوتے ہیں نہ انہیں ناشتوں کتنی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کو سچی با بتاؤں وہ اپنے ایک دودھ کے گلاس سے بھی کام چلا لیتے ہیں روزانہ صبح جب آپ نکلتے ہیں تو کم سے کم کوئی نہ کوئی لیکوڈ یا کوئی نہ کوئی فروٹ جو ہے وہ لاس می کھا کے نکلیں ایسے بالکل جو ہے وہ ایسے نہ نکل آیا کریں گھر سے کہ ہم دیلیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے راستے میں بھی آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے آپ ایک سینڈویچ بنا کے راستے میں بھی ساتھ کیری کر سکتے ہیں اس کو جوس کیری کر سکتے ہیں کچھ بھی کیری کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کو جو ہے وہ نگلیکشن میں نہیں لے کر آنا کہ مجھے جو ہے وہ میں کھانا نہ کھاؤں کھانا کھانا لڑکیوں نے فٹنس امبارڈر ہے دائیٹنگ کانشیس جو ہوتی ہیں یہ کیٹو ڈائیٹ اور یہ بنینا ڈائیٹ یہ جو ڈائیٹنگ کانشیس خواتین ہوتی ہیں یہ پلیز اتنا ڈائیٹ نہ کریں دنیا میں آئے ہیں کھائیں اور کھا کے تھوڑا سا اس کو بند کریں کیلوریز کو کچھ لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں صرف دنیا میں لیکن آپ کو دیکھے لگتا ہے آپ بھی ڈائیٹ کرتی ہیں میں بالکل ڈائیٹ نہیں کرتی میں ہر چیز کھاتی ہوں میں پائی بھی کھاتی ہوں میں پوریاں بھی کھاتی ہوں میں نانچنے بھی کھاتی ہوں پھر آپ لکی ہیں آپ کو لگتا نہیں ہے ہاں میں ایک سر چاہتا ہے ہمیں تو پانی بھی لگ جاتا ہے میں اپنے پروگرام کے دوران اگر کبھی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کھا رہی ہوتی ہوں تو میرے جو ہمارے کیمروز ہوتے ہوں کہتے ہیں ڈاک سیبا آپ کی یہ میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کا کھانا کھاتی ہیں ابھی بھی آپ کو فرق نہیں پڑتا یہ ایک لکی بات بھی ہوتی ہے ہاں لیکن کیلورز بند کرنی پڑتی ہیں آپ کو اتنا بھاگنا بھی پڑتا ہے واک آپ کی لازمی ہونی چاہیے یوگا ہونا چاہیے اور آپ جو کھا رہے ہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے روز اس قوانٹریٹی میں نہیں کھانا اور روز روز آپ نے ایک ہی طرح کا ناشتہ نہیں کرنا like you have to have options for yourself تاکہ آپ بول بھی نہ ہو اور آپ ناشتہ بھی کر لیں اور اسے کے ساتھ بڑھتے ہیں دوبارہ سائرہ آپ کی طرف جی جی